السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج کے پروگرام میں چند اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کریں گے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور بریس کریں ناظرین آج 20 جون ہے دن ہے پیر کا اور سال 2022 آج کے پروگرام کی پہلی خبر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے ریٹائر جڑ جسر ریٹائر مقبول باکر کو کون سے اہم عدے پر تائینات کیا گیا ہے اور اس تائیناتی کی منظوری کے بعد اب جسر ریٹائر مقبول باکر کو کون سے اہم ذمہ داریوں کا چارج مل گیا ہے تو آج کی اس بڑی خبر سے ہم گفتگو کا بقاعدہ آغاز کریں گے جیسا کہ آپ تمام دیکھنے والے جانتے ہیں کہ چار اپریل 2022 کو جسر ریٹائر مقبول باکر سپریم کورٹ کے جج کی ایسی اے سے ریٹائر ہو گئے اور ان کی ناظر ریٹائرمنٹ کے بعد چند اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی جس میں ایک تو یہ ہوا کہ نو اپریل کو عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک اس وقت کی اپوزیشن لے کے آئی تھی وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور پھر سولہ اپریل کو شواشف جو ہیں وہ قومی سمبلی سے ووٹ لے کر وزیراعظم پاکستان منتخب ہو گئے اس کے بعد ناظرین فردر یہ ہوا کہ سابق دور حکومت میں عمران خان صاحب کی حکومت میں جو نیب ترمیمی آرڈینس جاری کیا گیا تھا وہ آرڈینس ناظرین دو جون 2022 کو لیپس کر گیا اور اس آرڈینس کے لیپس کرنے کے نتیجے میں اس وقت کے جو چیرمن نیب تھے جس ریٹائر جعوید قبال وہ ناظرین اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو گئے اس کے بعد ناظرین جو چیرمن نیب کی تیناتی کا ایک عمل ہے اس کا بقاعدہ طور پر آغاز ہوا اور مشاورت کا آغاز کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کی گئی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے جسر ریٹائر مقبول باکر کا نام دیا گیا اور اس بات پر اسرار کیا گیا کہ ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے ہماری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ جسر ریٹائر مقبول باکر چیرمن نیب کے لیے سب سے زیادہ موضوع امیدوار ہیں دوسری جانب سے ناظرین مسلم ایک نواز نے سب سے پہلے بشیر میمن کا نام دیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے فوری طور پر سابق ڈی جی ایف ای اے بشیر میمن کا جو نام تھا اسے مسرت کر دیا اس کے بعد ناظرین نونلی کے جانب سے تین مزید نام دیا گیا جس میں ایک نام جو ہے وہ سابق ڈی جی آئی بی افتاب سلطان کا ہے تیسرا جو نام دیا گیا وہ جانزیب خان کا اخلاق ترک کا نام دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک خبر سامنے آئی کہ چیرمن نیب کی تیناتی کے معاملے پر جو حکمران اتحاد ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض احمد ان کے معبین جو ہے وہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے مقبول بانکر کی ایک اور اہم عوضے پر تیناتی کر دی گئی یہ ناظرین تیناتی ہوئی ہے جو بارہ آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ حکومت کا باون ار ار اوپے کی زائد اداغیوں کا ایک تنازع چل رہا ہے اس تنازع کی آر بیٹریشن کے لیے جو ایک ٹریبونل بننا ہے اس ٹریبونل میں ناظرین حکومت کی جانب سے جسٹر ریٹائرڈ مقبول بانکر کو سالس کے سالس جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے اور یہ جو ناظرین سالسی کی تائناتی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہ صرف تائنات کر دیا گیا ہے جسٹر ریٹائرڈ مقبول بانکر کو اس ٹریبونل میں بطور آر بیٹر حکومت کی طرف سے بلکہ اس سے تائناتی کا ناظرین جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی متعلقہ وزارت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے اب اس میں ناظرین دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس سے پہلے جس عوضے کے اوپر جسٹر ریٹائرڈ مقبول بانکر کی تائناتی ہوئی ہے اس پر سابق دور حکومت میں عمران خان صاحب کی حکومت میں جسٹر ریٹائرڈ شیخ عظمت صحید کو تائنات کیا گیا تھا لیکن حکومت کی تمدیلی کے بعد اب موجودہ حکومت نے شواشپ کی حکومت نے جسٹر شیخ عظمت صحید جنہیں سابق دور حکومت میں عمران خان کے دور حکومت میں براؤڈ شیٹ تنازع کا سربراہ بھی بنایا گیا تھا شیخ عظمت صحید کو جو ہے اس کمیشن کا ہیڈ بنا گیا تھا تو حکومت نے ناظرین کیا یہ ہے کہ جیسے شیخ عظمت صحید کا نام واپس لے کے اب اس ٹیبنل میں جسٹر ریٹائرڈ مقبول بانکر کی تائناتی کر دی ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اب ناظرین فردر اس معاملے میں ہونا یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بارہ جو بجلی پیداوار کی کمپنیاں ہیں جنہیں آئی پی پیز کہتے ہیں ازاد کمپنیاں ہیں انہیں باون عرب کی زائد جو ہے وہ ادائیاں کی گئی ہیں اس میں ناظرین ایک چیز تو یہ ہے کہ تین رکنی یہ ٹیبنل بننا ہے ٹیبنل میں جو دوسرا ممبر ہیں وہ آئی پی پیز کی طرف سے جو سالس مقرر کیے گئے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہی سابق ریٹائر جج ہیں جیسے ریٹائر خلیل و رحمان رمدے اب ناظرین ان دونوں آربیٹر کی تائناتی کے بعد فردر یہ ہونا ہے کہ ان دونوں آربیٹر نے مل کر تیسرے آربیٹر کی نومینیشن کرنی ہے اور جیسے ناظرین یہ تیسرے آربیٹر کے جو تائناتی کا پروسس ہے نومینیشن کا پروسس ہے یہ مکمل ہوگا تو یہ کمیشن جو ہے یہ جو سیٹلمنٹ ہے یہ جو آربیٹریشن ہونی ہے باون اروپے کی زائد اداگیوں کی اس کے اوپر کمیشن جو ہے وہ بقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کر دے گا اور جیسے ہی کمیشن جو ہے ٹریبنل جو ہے اس معاملے کے اوپر بقاعدہ کاروائی کا آغاز کرے گا پروسیڈنگ کا آغاز کرے گا تو چھے ماہ کے اندر یہ جو بارہ کمپنیوں کے ساتھ بجلی پیداوار کی بارہ کمپنیوں کے ساتھ جو باون اروپے کا حکومت پاکستان کا تنازہ ہے چھے ماہ کے اندر اس کا فیصلہ جو ہے وہ ٹریبنل کو کرنا پڑے گا اور یہ جو ناظرین تائناتی حکومت نے کی ہے جسری ٹیر مقبول باکر کی اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جسری ٹیر مقبول باکر کو دوسری طرف انگیش کر کے جو پاکستان پیپلز پالٹی چاہ رہی تھی کہ جسری ٹیر مقبول باکر کو چیرمن نیب جو ہے بنا دیا جائے اور اسرار کیا جارہا تھا اور بزرد ہے پاکستان پیپلز پالٹی کے جسری ٹیر مقبول باکر کو ہی چیرمن نیب لگایا جائے تو لگتا یہ ہے کہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ موجودہ حکومت کی جانب سے نکال آ گیا ہے اب جو ہماری دوسری خبر ہے سابق وزیرات عمران خان صاحب سے متعلق کہ وزارت عظمہ سے کم کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اب یہ کا خبر ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاز کی کال دی اور اس کال کے نتیجے میں ملک کے بڑے شہروں میں اسلامباد میں راولپنڈی میں لاہور میں کراچی میں اور دیگر شہروں میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاز کیا ان کے سپورٹر ان کے جو ووٹر ہیں جو سمپتائیزر ہیں انہوں نے احتجاز کیا اور اسے احتجاز میں عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات کی میں وہ بات خان صاحب کی آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر اس خبر کی ڈیٹیل کے بعد مزید تین اہم خبریں ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے یہ جو ناظرین خان صاحب کا جملہ ہے ایک اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اگر وزیراعظم دوبارہ سے منتخب نہیں کروایا جائے گا تو ملک میں انتشاری رہے گا میں وزارت عظمہ سے کم جو ہے کسی بات کو قبول نہیں کروں گا یہ میں خان صاحب کے جملے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پھر اسے ڈی کوڈ کر کے کچھ مثالوں کے ساتھ کچھ انسیڈنٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا خان صاحب ناظرین یہ کہتے ہیں کہ پھر کہہ رہا ہوں صرف انتخابات نہیں صاف شفاف انتخابات تک جد و جاہد جاری رہے گی صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں مزیر انتشار پھیلے گا یہ جو ناظرین جب صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ خان صاحب کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میری جماعت کو جتوائے جائے میرے کینڈیڈیٹ کو جتوائے جائے تاکہ ہماری دوبارہ سے حکومت بن سکے اب اس کے پیچھے سپورٹ میں جو میں نے آپ کے ساتھ خبر رکھی ہے جو میں نے ایک دلیل رکھی ہے اس کی سپورٹ میں میرے پاس مواد کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کیے دیتا ہوں مواد ناظرین یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوہزار تیرہ کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے تو خان صاحب یعنی سے چار حلقوں میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا ایک ایاز صادق کا حلقہ تھا دوسرا خاجہ عاصف کا حلقہ تھا تیسرا خاجہ ساد رفیق کا اور چوتھا جو حلقہ تھا وہ صدیق بلوچ لودرہ کا جہاں پر جانگی ترین کو ناکامی کا شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا عمران خان صاحب یہ کہتی تھے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یہ چار حلقے کھول دیں دھاندلی کا پتہ چل جائے گا ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے ہمیں ہروایا گیا ہے اور نون لیک کو جتوایا گیا ہے اچھا یہ جو چار حلقوں کا جو ٹریبونل میں کیس کیے گئے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی طرف سے ٹریبونل میں ان چاروں حلقوں کے جو ریزلٹ آئے اس میں ناظرین پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنوا دیا گیا یعنی این اے ایک سو چون میں جہاں جنگیر ترین نے انتخابی عزداری دائر کی صدیق بلوچ کو جالی ڈگری پہ ناہل کر دیا گیا خاجہ ساد رفیق کے حلقے میں دھاندلی کا فیصلہ دے کے خاجہ ساد رفیق کے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا کہہ دیا گیا اور جو ایاسادی کا حلقہ تھا وہاں پر بھی دھاندلی کا الزام لگا کے وہاں پر دوبارہ الیکشن جو ہے وہ کروانے کا ٹریبونل نے حکم دے دیا اسی طریقے سے خاجہ ساد رفیق کا جو حلقہ تھا جہاں پر وہ کامیاب ہوئے تھے عثمان ڈار نے چیلنج کیا لیکن عثمان ڈار کو وہاں پر ناکامی کا ٹریبونل میں سامنا کرنا پڑا اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اب ان چاروں کیسز کا سپریم کورٹ میں کیا بنا میں اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ناظرین جو خاجہ آصف کا کیس تھا جو عثمان ڈار نے ان کے خلاف ٹریبونل میں کیا تھا ٹریبونل میں بھی عثمان ڈار کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پھر سپریم کورٹ میں کیس آیا تو یہاں پر بھی عثمان ڈار کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور جو خاجہ آصف کا مقدمہ تھا کہ عثمان ڈار کا مقدمہ تھا کہ یہاں پہ دھاندری ہوئی ہے سپریم کورٹ نے دھاندلی کے الزامات کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس کے بعد ناظرین خاجہ آصف رفیق کا کیس تھا ٹریبونل نے خاجہ آصف رفیق کو ڈسکوالیفائی کر دیا دوبارہ الیکشن لڑنے کا حکم دیا گیا دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا لیکن سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ بھی ٹریبونل کا ٹرن ڈاؤن کر کے خاجہ آصف رفیق کی جو کامیابی تھی اسے جنون قرار دیا کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی اسی طریقے سے جو آیا صادق صاحب تھے ان کے حلقے میں بھی دھاندلی کے الزام کے اوپر جو الیکشن نتائج تھے انہیں قدلم کر کے دوبارہ الیکشن لڑنے کا حکم دیا گیا لیکن سپریم کورٹ میں ناظرین آیا صادق نے اپیل تو دائر کی لیکن انہوں نے عدالت سے حکمیں انتنا حاصل نہیں کیا آیا صادق نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے زمینی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے تو میں زمینی الیکشن میں حصہ لوں گا میں اپنی کامیابی دوبارہ سے جو ہے وہ ظاہر کروں گا ثابت کروں گا کہ میرا الیکشن جنون تھا لیکن یہ جو دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں اور مجھ پر جرمانہ کیا گیا ہے اس پر کم از کم سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ضرور کرے کہ دھاندلی کے الزامات درست تھے یا غلط تھے تو یا صادق کے الیکشن میں ہلکے میں دوبارہ الیکشن ہوا اور وہاں پہ یا صادق دوبارہ سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کر دوبارہ سپیکر قومی اسمبلی کے طور پر دوبارہ سامنے آگئے تو تین ہلکوں میں خان صاحب کو یہاں پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور جو ناظرین چوتھا ہلکہ تھا لودنا کا این اے ایک سو چون وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صدیق بلوچ جو ہے وہ الیکشن ٹریبنل سے ناہل ہو گیا لیکن جو سپریم کورٹ میں ناظرین معاملہ آیا تو وہاں پہ صدیق بلوچ کی اپیل کو نہیں سنا گیا جو کہ نون لیگ کے امیدوار تھے نون لیگ کے ایمینے تھے صدیق بلوچ سے عدالت نے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو صدیق بلوچ نے کہا کہ میرے پر جالی ڈگری کا کیس بنا کے مجھے ناہل کر دیا گیا میری تو ڈگری کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں تو سپریم کورٹ نے کہا چلیں ایسا کر دیتے ہیں ایک سیٹلمنٹ کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے میرٹ کی اوپر کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا گیا اور سیٹلمنٹ ناظرین یہ کی گئی کہ صدیق بلوچ کی جالی ڈگری کا کیس ختم کر دیا گیا اور جو ٹریبنل کا حلقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم تھا اس کو برقرہ رکھا گیا اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہوا وہاں پہ جنگی ترین جو ہے وہ دوبارہ سے کامیاب ہو گئے زمین بوس ہو گیا اور پھر سپریم کورٹ میں جیوڈیشل کمیشن بھی بنا اور جیوڈیشل کمیشن نے بھی کہا جو کہ اس وقت کے چیپ جیسیس ناصر الملک جیسیس امیر حانی مسلم اور جیسیس اجازل اجاز افضل خان جو کہ پنامہ بیچ میں بھی شامل تھے جنہوں نے نواز شریف کو ناہل بھی کیا تھا ان تین اکنی انکوائری کمیشن نے کہا کہ کوئی دھاندری نہیں ہوئی دھاندلی سے مطلع مران خان کے تمام الزامات جو ہے وہ سرے سے محطرت کر دیا گیا اب یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کا مطالبہ نہیں بلکہ صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ کرنا ہوں تو خان صاحب کا کہنا یہ ہے سیدھا سیدھا خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں اگر جیتوں گا میری اگر قیادت جماعت اقتدار میں آئے گی تب تو میں الیکشن نتائج کو ایکسیپٹ کروں گا بس صورت دیگر ملک میں انتشاری انتشار ہوگا یعنی کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی حلقے میں خان صاحب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو خان صاحب نے ان ریزلٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہو تو اسی جانب خان صاحب نے اشارہ کر دیا ہے اشارہ دے دیا ہے کہ مجھے اگر میری مرضی کے منشاہ نتائج نہ ملے اور الیکشن نہ کروایا گیا تو پھر ملک میں انتشار ہوگا انتشار کیا ہوگا خان صاحب پھر لانگ مارچ کریں گے خان صاحب پھر احتجاج کریں گے اور حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو یہ خان صاحب کے کل کے تقریر کے جو ایک جملہ تھا کہ صاف شفاف انتخابات کیا ہوتے ہیں اس کا خلاصہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے دو خبریں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ناظرین جو کہا جا رہا تھا کہ سابق چیرمن وابڈا مزمل حسین کے خلاف جو نیب نے کاروائی کا آغاز کیا ہے کرپشن سے متعلق مقدمے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے اس کو فیس کرنے کے بجائے چیرمن وابڈا جو ہیں وہ بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں آج ناظرین جنرل ایٹائر مزمل حسین جو ہے وہ نیب کے سامنے پیش ہو گئے ہیں وہاں پر انہیں اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کیس کو جو کرپشن کا نام دیا گیا ہے یہ کرپشن کا نہیں بلکہ سات سو تریپن میلین ڈالر یہ بے ذابطیوں کا کیس ہے آپ دیکھ لیجئے گا یہ کرپشن کا نہیں بلکہ بے ذابطیوں کا کیس ہے کیونکہ اس میں الیگیشن یہ ہے کہ جو تربیلہ فور کا پورجیکٹ تھا اس سے ایسی مدت میں اس منصوبے کا افتتا کیا گیا جب وہاں پہ پانی میسر نہیں تھا اور کہا گیا کہ پانی میسر نہ ہونے کے ولی سے جو ٹربائن چلی اس میں جا کے کیچڑ پھسا اور کیچڑ پھسنے کے ولی سے وہ ٹربائن خراب ہو گئی یہ الزام ہے اس میں کوئی پیسے بنانے کا الزام نہیں دوسری ناظی خبر حکومت کی طرف سے انٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے سابقی ذرا پنجاب اسمان بغزار کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اسمان بغزار صاحب نے نو سو کنال سرکاری عراضی جو ہے وہ جال سازی سے ہتہائی ہے جس میں ان کے بھائیوں کو بھی نومینیٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے آج ایمان مزاری کے خلاف جو کہ فوج کا مقدمہ تھا جی ایچ کو کا مقدمہ تھا وہ آج اسلامباد ہائی کوٹ نے خارج کر دیا ہے اور یہ مقدمہ خارج کیا گیا ہے بظاہر جو ہے معافی مانگنے کے اوپر لیکن معافی ناظرین بظاہر جو ہے وہ عدالت میں ایمان مزاری کی جانب سے نہیں مانگی گئی بلکہ چیپ جیسے تھرمنلہ کے ریمارک سے کہ چونکہ ایمان مزاری نے معذرت کر لی ہے تو اس کے بعد تو پھر اس مقدمہ کا جوات نہیں رہتا تو اس بنیاد کے اوپر ایمان مزاری کے خلاف جو جی ایچ کیو کا جیک بران کا مقدمہ تھا جو الفاظ ایمان مزاری نے ادا کیے اس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ یہ ایف ایر جو ہے وہ کوائش کر دی گئی ہے تو یہ ناظرین آج کے ہماری خبروں کی ڈیٹیل امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی لاؤک بسند آیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ